آج ہماری انسپیکشن ہے کیونکہ یہاں پہ ہر سال انسپیکشن کروانے پڑتی ہے گاری کی ہماری ایک میٹنگ ہے میٹنگ ہے کچھ بھی کہہ لو ایک بندے سے ملنا ہے کچھ پلان کر رہا تھا ہمیں دل ہمیں لائن لگی ہوئے ہیں میرے پیچھے بھی کافی زیادہ گاری ہیں کیا ہو چیز بھی گاری کو ٹائیں گے ہلائیں گے آئے 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 ابھی ایک بندے آ رہا ہے اس کے زیادہ کچھ تھوڑی میٹنگ ہے سٹارٹ دارو تو آج کی جو ایک اچھی بات کہلو یا اچھے ڈوائز کہلو میری طرف سے وہ یہی ہے اللہ السلام علیکم ولکم بیک چو مائی نیو ویلوگ آپ کا سوال ہاتھ ہے ہمارے نئے ویلوگ میں آج کا ویلوگ جو ہے وہ یہی ہے ابھی ہم نے جانا ہے ہماری ایک میٹنگ ہے میٹنگ کہلو یا کچھ بھی کہلو ایک بندے سے ملنا ہے پر ضروری کچھ ہم کچھ پلان کر رہا تھا ہمیں تو دیکھتے ہیں اگر وہ کوڈنگ پلان جاتا یا نہیں اگر چلا گئے تو ٹھیک ہے اگر نہ گیا تو بھی ٹھیک ہے تو خیر اس سے پہلے ہم جائیں گے ہماری گاری کا جو ہے ٹوکن ختم ہو چکا ہے ہم جائیں گے گاری کا ٹوکن لگوانے کے لیے ٹھیک ہے اور اس سے پہلے جو ہے گاری کی سرویس وغیرہ سب کروال کے ایک ہی بار ہم لوگ جاتے ہیں ہیں گاری کا ٹوکن لگوانے کے لیے یہاں پہ کیا ہوتا ہے کیا کوئی ایک سال کے بعد گاری کا ٹوکن رینیو کرنا پڑتا ہے وہ گاری کی پوری انسپیکشن کرتے ہیں آپ کی اگر انسپیکشن میں پاس ہو جاتی ہے تو وہ آپ کو ایک سال کا جو ہے ٹوکن دے دیتے ہیں ٹوکن کے ساتھ آپ کار انشورنس بھی کروانی پڑتی ہے اپنی کی آپ کی انشورنس کونسی ہے تھرڈ پارٹی ہے کونسی ہے سو ابھی ہم جائیں گے پہلے گاری واش وغیرہ کروانے کے ساتھ اس کا کام کرواتے ہیں پھر جو ہے اس کے بعد ہم لوگ جائیں گے گاری کی انسپیکشن کے لیے اور اس کے بعد ہم نے ایک بندے سے ملنا ہے ٹھیک ہے تو ایک کام ہے اس کے ساتھ اگر تو ہماری امیدوں میں پورا اتر گیا تو ٹھیک ہے اگر نہیں اترا تو بھی ٹھیک ہے کوئی بس نہ نہیں چلتے ہیں بینہ ٹائم ویسٹ کیے آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں ساتھ ساتھ ایک بیٹ دیتے ہیں اوکے میں آیا ہوں گاری کا جو ہے کہیں تو ہم سرویس کرواتے جاتے ہیں لیکن جو انجین اینجن کو بھی سرویس کروانا چاہیے تو ابھی وہی کروانے کے لیے میں آیا ہوں انجین کی ٹوٹل یہ ڈیٹیلن ہو جائے گی سپون تو بلکل فیش ہو جائے گا بلکل ایک دم نیو چمک چمکے گا بلکل ٹھیک ہے تو ابھی میں کروانے آیا ہوں دیکھاتا ہوں سٹارٹ کر دی ہیں انہوں نے ابھی دیکھ میں کوئی آدھا گھنٹہ لگے گا آدھے گھنٹے کے بعد آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں ریزلٹ کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی سٹارٹ کرو کیا ہوا کیا ہوا نہیں ہوا دیکھتا ہوا لائٹ اوکے اوکے ہم لوگ کچھ نہیں کریں گے بس دیکھیں گے کیسے سپائی ہوئی گا اوکے جب چمکے گا آفٹر مگا آدھا نا مگا آدھا ہم لوگ آئے ہیں گاری کی آج ہماری انسپیکشن ہے اور آشیاں بے اتنا زیادہ ہے پہلے تھا کہ آپ ڈیریکٹ آ سکتے ہو لیکن اب کیا کر دیا ہم نے کہ آپ کو لازم پہلے اپوائنمنٹ لینی پڑتی ہے تو میں نے اپوائنمنٹ ایک دن پہلے لے لی تھی کہ میں نے کہا چلو خواری سے بچ جائیں گے تاکہ ہم لوگ آئیں جلدی سے کروا کے چلے جائیں لیکن اپوائنمنٹ لینے کے بعد بھی میں آیا ہوں یہاں پہ لائن لگی ہوئی ہے رش کافی زیادہ خواری ہوگی تھوڑی بہت لیکن آج ہم جو ہے کروا کے ہی گھر جائیں گے اور ٹوکن اس کا لے کے ہی جانا ہے ہم نے ایک سال کا ملتا ہے تو چیک کرتے ہیں گاری مگو کام شاند ہو نہیں آپ کے تو اچھا ہے گاری بھی ٹھیک رہتی اس طرح تو یہاں سے کروا کے ہی ہم لوگ جائیں گے آج انشاءاللہ لیکن یہ گاری کی چیک کرتے ہیں نا آگے پیچھے اوپر نیچے لٹھا اٹھا کے بٹھا اٹھا کے تی لمحے لائن لگی ہوئے میں پیچھے بھی کافی زیادہ گاری ہیں یہاں پہ تین لائن بنائی ہوئی ہیں تین ہی چار ہیں جو ایک بند ہے یہاں پہ آگے انسپیکشن اور یہ چیک کریں ہماری ہی باری کے انتظار کریں گے ہم صبر کے ساتھ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ گاری کے انسپیکشن چل رہی ہیں یہ آگے ابھی کچھ ٹائم تک اس کے بعد ہماری ہی باری ہے یہ جو بیٹھا ہے یہ جو بیٹھے ہوتے ہیں یہ فضول کے لئے یہ ایسے چک کرتے ہیں جیسے میں کیا بولو ان کو چک کریں آپ لوگ یہ اس طرح سے چک کرتے ہیں چیپ گاری کو اٹھائیں گے ہلائیں گے نیچے سے اوپر سے ہر جگہ سے چک کرتے ہیں یہ میں مل گیا جیس کا ٹوکن ٹکے جی اور یہ ہے جی انشورنس ہم کروالی ہے تو بس ہمارا کام جو ہے ہو گیا موسیقی 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 ہم لوگ آگئے ہیں چیک کر سکتے ہیں موسیقی 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 تو دیکھتے ہیں کچھ سمجھ میں آتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر اللہ حافظ آٹھا بھائی بھائی باقی کیا پلاننگ ہے کیا ہونے جا رہا ہے یہ اب بعد میں جب ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو تھوڑا بتائیں گے تب تک آپ ویو تھوڑا انجوائے کریں ہاں کا ویو چیک کریں آپ لوگ یہ پیزہ آگیا ہے ہم ہم انجوائے کریں گے بیو پر ساتھ یہ پیزہ شیزہ کھالی ہے ہم کافی ماری آگیا ہے کافی آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں میں یہ ہے جی کافی یہ بیو کے ساتھ کافی دینے کا موضہ ہے جو اس محسن میں ٹھینڈ ہے چیک کرے گا ہائے 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 ہم کافی پییں گے اس کے بعد جو ہے گھر جائیں گے ہماری چھوٹی سی میٹنگ سے وہ ڈن ہو گئی ہے پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا اپ ڈیٹ ہے ہم کافی انجوائے کریں گے آج کی جو ایک اچھی بات کہلو یا اچھی ڈوائز کہلو میری طرف سے وہ یہ ہی ہے لوگوں کے ساتھ ایکسپیکٹیشنز لگانے آپ لوگ بند کر دیں اب بھی اسی وقت یہ بہت ضروری چیز ہے لائف میں کیونکہ کافی لوگ میں نے ایسے دیکھے ہیں جو لوگوں کے ساتھ کافی ازئی ایکسپیکٹیشنز لگا لیتے ہیں جب بھی کسی کے ساتھ بھی ایکسپیکٹیشنز لگاؤ گے اندیند آپ نے ہٹ ہونا ہی ہونا ہے کیونکہ وہ آپ کے ایکسپیکٹیشنز میں کبھی پورا اترے گا نہیں بہتر ہی ہے کسی کے ساتھ ایکسپیکٹیشنز لگانے سے بہتر ہے آپ خود کے ساتھ لگاؤ اپنی ذات کے ساتھ لائلر ہو اپنی ذات کے ساتھ ایکسپیکٹیشنز لگاؤ اللہ سے امید رکھو ہر اچھی چیز کی ان سے کہو ان سے بات کرو بجائے لوگوں کے پاس لوگوں کے پیچھے بھاگنے کے لوگوں کے پیچھے کبھی مت بھاگو ہر بندہ آپ کی ایکسپیکٹیشن میں پورا نہیں اترے گا کبھی بھی نہیں اترے گا اگر وہ آپ کے کام آ جائے گا تو ٹھیک ہے اگر کام نہیں آگا تو فلا بندہ ایسا ہے اس کو میں نے ایسے بولا تھا اس نے ایسے نہیں کیا اس نے یہ کہا تھا کرنے کو اس نے ویسا نہیں کیا اس نے بولا کچھ تھا کیا کچھ ہے باتیں کی زیادہ کین تھیں ہوا کچھ نہیں بلا 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 ایسی باتیں آتی رہتی ہیں تو بہتر یہی ہے کہ لوگوں کے ساتھ اپنی ایکسپیکٹیشن کو جتنا کم کر سکتے ہیں کم کریں بہتر یہی ہے آپ کے لیے بھی اور اگلی انسان کے لیے بھی میری لائف میں بہت لوگ آئے ہیں ایسے میرے فرینڈز ہو گئے ہیں فیملی میں بھی کچھ لوگ ہو گئے وہ انہوں نے کیا کیا جی لوگوں کے ساتھ ایکسپیکٹیشن رہنا کافی رہ در رکھ لی ہیں تو اگر فر ایسی بھی کام ہو گا تو کہیں گے جی ہم نے فلان بندے کو کہا ہے تو وہ انشاءاللہ ہمارا کام کر دے گا اگر وہ نہ کیا تو فلان بندہ جی وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے کیوں ایسا ہے کیونکہ اس نے ہمارا کام نہیں کیا تو پہلی بات تو یہ اگر اگر آپ نے کسی بندے کو کام بولا ہے کرنے کے لیے اگر وہ نہیں کر باتا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ نہیں ٹھیک یا آپ نے ٹھیک کہ آپ نے کیوں ایکسپیکٹیشن رکھی آپ نے کیوں ایکسپیکٹ کیا اس بندے کے ساتھ یہ بندہ جو ہے ہمارا کام کر دے گا تو میں تو یہ کہوں گا جی اپنا طور ہی رول اللائف کا ایک بھائی سیدھی جو صاف اور بات یہی ہے کہ کبھی بھی کسی کے ساتھ ایکسپیکٹیشن نہیں لگائیں آج تک نہیں لگائیں اور نہ ان فیوچر کا بھی لگائیں گے ٹھیک ہے ہمیں بتا ہے کہ ہم بے وکوف نہیں ہیں بے وکوف والی ہی بات آ جاتی ہے اگر آپ کسی کے ساتھ ایکسپیکٹیشن رکھتے ہو وہ الگ بات ہے کہ اگر کوئی بلڈ ریلیشن ہے بھائی بہن کا یا ایسا کچھ بھی وہ ایک الگ بات ہے لیکن میں اس ریلیشن سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں لوگوں کے ساتھ ایکسپیکٹیشن بھی لگانا ختم کر دیں لوگوں کے ساتھ کوئی فائدہ نہیں ہے آج کی ویڈیو ایک اسی اچھی بات کے ساتھ کرتے ہیں انڈ بیت کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر نہیں اچھی لگی تو بھی ٹھیک ہے آل لوگوں کو ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تب جی اللہ حافظ